نگت بی بی یہ بتائیے یہ بی آر ٹی کا معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا سافی صاحب بی آر ٹی منصوبہ ان کے ذہن میں پہلے تھا ہی نہیں جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن شروع ہوا تو چھے مینے جب الیکشن میں رہ گئے تو ان کے پاس الیکشن کے لیے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے اچانک چھے مینے مطلب گورنمنٹ کے ختم ہونے سے چھے مینے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اب کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کیا جانا چاہیے کہ جس میں مار دھاڑ بھی ہو رشوت بھی ہو اور الیکشن کا خرچہ بھی ہمیں نکل آئے اس کا ثبوت کیا ہے بی بی دیکھیں ثبوت تو ہم نے باقاعدہ طور پر اگر آپ کو یاد ہو ہم نیب میں اس کو لے کر گئے ہیں نگت اور عزائی ہمائی ہم خان جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی صاحب اور ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں شہرازم خان ہم گئے نیب کے چیئرمن صاحب کے پاس باقاعدہ ہم نے ٹائم مانگا اور ہم نے ان کو ایک ایک چیز ایک ایک کور ان کو دیا جو جو اس منصوبے میں جو بھی بزافتگیاں ہوئی تھی جو بھی ان سے یعنی ایک ایسے کنٹریکٹر کو یہ دیا گیا تھا کہ جو کہ نہ صرف بلیک لیس تھا پنجاب میں اس کو تینوں حصوں کا پروجیکٹ دیا گیا ہے پھر اس نے جب یہ بات آئی کہ یہ اس طریقے سے کمیشن اس میں اب جیسے چھویس جو کلومیٹر روڈ ہے وہ انہوں نے لاہور والوں نے ستائیس عرب میں بنائی اس وقت امران نیازی صاحب نے کہا کہ میں اس کو آٹھ عرب میں بناتا ہوں آٹھ عرب میں آپ یہ اندازہ لگا لے کہ اس کی قیمت ایک ایک خرب اور تقریباً کوئی بیس عرب تک پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی یہ کھنٹرات کا نظارہ پیش کر رہی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر صافی صاف جرگہ کا پروگرام جو ہے وہ ان کھنٹرات کے اوپر بیٹھ کے کرتے اور لوگوں کو اس کی اصلیت بتاتے ہیں نہیں ہم آئے تھے پشاور میں وہ ساری فوٹیج ہم نے بنائی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بحمود خان صاحب کی حکومت کو بھی اب سوہ سال ہو گیا تین چار مرتبہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا وہ کیوں اس کو مکمل نہیں کر سکے دیکھیں جی اس پہ کمیشن در کمیشن ہے یہاں پہ جو روڈز اگر نیپ کو جو ہم نے درخواست دی تھی تو اگر نیپ کے چیئرمن صاحب جب ان صفات کو دیکھتے ہیں تو ویری فرنکلی جب وہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کرے یا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچائیں تو ان کے سامنے اپنی ویڈیو بھون جاتی ہے یہاں پہ بی آٹی کے علاوہ بلین اس میں ٹریز میں جو ہوا ہے اس میں جو گوز سکولوں میں ہوا ہے جو طالبلموں کے ساتھ ہوا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بی آٹی کا معاملہ جو ہے وہ اتنا کوئی پیچیدہ نہیں ہے اس میں اگر ستائیس عرب میں چھویس کلومیٹر بن رہی ہے لاہور کی تو یہاں پہ مطلب ایک خرب اور ستائیس عرب تک یہ پہنچ چکی ہے اور آئندہ بھی آنے والے سالوں میں یہ دو ازار اکیس کی بات کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے چھے مہینے کی بات کی تھی ابھی دو ازار اکیس میں جب یہ لوگ اس کو بنائیں گے تو اس میں کتنا کمشن جائے گا بہت شکریہ نیگت اور اگزی صاحبہ ہمیں وقت دے دیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے